تو اس کو پنشمنٹ ملے گی اس سے پہلے آپ نے یہ سب تمام چیزیں ہمیں بتائیں اسی سے ایک میرا سوال نکل کر آیا کہ ایک بچہ جو دس سال کی عمر کا ہے جس پر نماز فرض ہو گئی ہے اگر وہ نماز نہیں پڑتا ہے ان حالات میں اسے مارنے کی اجازت ہے دیکھیں نماز فرض نہیں ہوئی نماز تو فرض بالغ ہونے کے بعد ہی ہوتی بچہ بالغ کب ہوتا ہے جب موش نکل آئے بغل میں بال نکل آتے ہیں یا اگر یہ سب علامتیں جو بلغت کے بتائی گئی ہیں اسی طرح لڑکیوں کے لئے پیریٹ کا آنا بچے کے لئے پیوبرٹی کا ایش کا ہونا منی کا آنا یہ سب جو بتائیں تفصیلات اگر ان کے سے ساری ظاہری علامتیں اس کو کہتے ہیں اگر ظاہری طور پر علامتیں نہیں ہوتی ہیں بچہ اگر پندرہ سال پار کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے کہ نماز فرض ہوتی ہے تو نماز فرض کا ٹاپیکل لگ ہے لیکن نماز فرض ہونے سے پہلے تربیت ہوئی ضروری بغیر تربیت کے چونکہ آدمی کام نہیں کر پاتا حدیث شریف میں جو ورڈ آیا ہے کہ سات سال کا بچہ اگر ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو جب بچہ اگر دس سال کا ہو جائے اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو مارو جو کہا گیا یہاں پر بھی پنشمنٹ والی مارنے تربیت والی مارنے کیوں؟ اس لئے کہ بچہ ابھی اس پر فرض ہی نہیں ہوئی فرض تو بعد میں ہوگی لیکن ابھی سے تربیت دیو کہا جا رہا ہے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ شیخ بن باد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بچوں کو مارنا حرام ہے مار نہیں سکتے آپ مارنے کی اجازت سے پرٹیکلر چیزوں میں دی گئی جیسے نماز اگر چھوڑ رہے ہیں تو دائر بات ہے جس مقصد کے لئے ہم کو پیدا کیا گیا ہے ایک آدمی مقصد کو چھوڑ کر دوسرے کام پر لگا ہوا ہے جیسے ایک ٹرافک پولیس والا شہر کے درمیان کی سڑک میں اس کو چورسے پر ٹھہرا گیا ہے اور وہاں پر بڑے بڑے کار آکا ٹکرا جا رہے ہیں اور وہ کونے میں بیٹھ کر چائے پینے میں بیزی ہو جائے تو لوگ بولیں گے کہ تم اپنے ڈیوٹی چھوڑ کر یہ چائے پینے بیزی ہو رہے ہیں یہاں پر لوگوں کے ایکشنٹ ہو رہے ہیں تو ہمارے زندگی کا جو مقصد ہے یعنی کہ ٹرافک پولیس والے نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا تو ایک مسلمان ایک انسان کا مقصد کیا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اس کی پہچان کرے اس کی عباد کرے اور اپنا ماتھا سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے بے شک اور اللہ نے کیا کیا نہیں دیا ہم کو لیکن ایک بچے کو وہ مقصد کے لیے تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تربیتی پریشمنٹ تربیت والی مار ہے بعض ماں باپ جو سر پہ مار دیتے ہیں بعض ماں باپ بھو سے مار دیتے ہیں بچے کو نفرت آ جاتی بچے کو سب مارنے کے لیے نہیں کہا گیا بچے کو تربیت کا وڑا ہے تربیت کے اندر بچے کو نصیت کرنا پہلے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دینا بچپن سے گریجولی آپ اس کو بتائیں گے اللہ کو انہیں رسول کا مرتبہ کیا ہے لقمان علیہ السلام نے ذہنی پروگرامنگ کی فکری پروگرامنگ سب فیزیکل پروگرامنگ کی ضرورت کافی نہیں ہے مسائل طور پر آپ جا کے اس کو نماز پڑھا دیتے ہیں لیکن اس کے دماغ میں ڈالا جائے کہ میرے بچے تم اگر کچھ بھی اچھا کام کرو گے برا کام کرو گے آسمانوں میں زمین میں یا پہاڑ میں تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں اوپر سے اور وہ لاکر خیامت میں سامنے رکھ دے سکتے تو لہذا میری نظروں سے بچ کر ماں کی نظروں سے بچ کر تم کو ایک کرائم کرو گے برا کرو گے تو اوپر والا تو تم کو دیکھ رہا ہے تو بچے کو پروگرامنگ کی جا رہی ہے کہ تم ہماری وجہ سے مت کرو اوپر والی کے وجہ سے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تربیت میں سب چیزیں پروگرامنگ ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی بچہ نمان نہیں پڑتا ہے تو تربیت والی مار میں کہتا ہے پنشمنٹ نہیں ہونا ہے دخم نہیں آنا ہے چہرے پر نہیں مارا جا سکتا اس کو گھوسے نہیں مارا جا سکتا اس کو کٹ نہیں بنایا سکتا کہ باکسنگ کی کٹ بنا دے آپ پنشمنٹ والی مار مار دے کہ بچے کو جو ہے میں احساس نہیں لے گئے کہ میری بازار میں عزت چلے گی چار دس لوگوں کے سامنے اس کو مار کے اس کو زلیل کرو نہیں کہا جا رہا ہے تربیت والی مار کے اندر سب کے سامنے مار رہے ہیں اس کو آپ لوگ اتنا جم کے مارتے ہیں کہ بچے بہرے ہو جاتے ہیں کوئی اندھا ہو جا رہا ہے اس کے رنج دب جا رہے ہیں یہ سب چیزوں کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے تو اس لئے کانٹیکس میں سمجھ نہیں کوئی تربیت والی مار میں فائدہ کیا ہاتا ہے استاس کا مار پھولوں کا ہار ماباپ کا مار پھولوں کا ہار بعد میں یہی بچہ کیونکہ عادتیں old habit die heart کہتے ہیں پرانی عادتیں بڑی مشکل سے مرتی تو آدمی عادتاً کچھ برے کام کرنا شروع کر دیتا لیکن اگر اس کو ماباپ بچپن سے بتائیں گے تحارت کیسے لینا ہے ٹوائلٹ کرنے کے ایٹکیٹس چکائیں گے تو بچہ جو ہے ورنہ کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے ہو جاتے لیکن ٹوائلٹ کرنے نہیں آتا پانی پینے نہیں آتا